ایک اسکٹ آپ کو سناتا ہوں یہ پہلے نہیں کیا ہے یہ ابھی لکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آئیے ہم وہ خاکہ آپ کو دکھواتے ہیں خواتین و ازاد تشریف لارہے ہیں میں اپنے اس دوست کو بلا رہا ہوں جس کا انٹرڈیکشن بہت قویق ہوا میں ذرا تفسیر سے کر رہا ہوں بڑا ٹیلیٹڈ آٹس ہے میں ایک سیریل کر رہا ہوں جس کا نام ہے سچ مچھ جس میں میں سے ایک مانظور دان رہا ہوں اس میں جب میں ان کو کاسٹ کیا گیا اور میرے نوکر کے رول کے لیے تو جب میرے ان کی بلاتات ہوئی تو پہلے سیم میں ان پھوڑا سا گھوڑا ہے گیا تو میں نے کہا میں نے کہا سنیے جناب آپ بھول جائیے کہ میں وہی نفت کر دوں آپ سمجھئے کہ میں ایک کیریکٹر ہوں اور آپ اپنا رول کریں پھر جناب جو اس نے مجھے اس سیریل میں تگنی کا ناچ نچایا ہے وہ دیکھنے سے تعلق کرتا ہے جنہوں نے دیکھے وہ تو بہت تعریف کرتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھئے میں نے کہا سچ مچھ بکوز ایک سیریل کی ایک سو سیتالیس قصدیں ہم نے کی ہیں میں اسے بلاتا ہوں اسے بلاتا ہوں اب پراپر آپ اس کو بلوائی تشریف لائے ہیں فیضل خازی میں جب موشت بھی ہوں زبا خاکا تھوڑا سا توجہ سے سنیے خواہدین اعزاد آپ کی ملاقات کیا باتا ہو ایک کرکٹر سے تشریف لائے کرکٹر بس 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 سوی بہت سوی اللہ کشکر آپ کیسے بہت پبلک کا جو جو سے ہوای جا رہا ہے کافی پبلک اللہ کشکر اچھا پہلی زفہ یہ سوگا ہے کہ پاکسانی سوکھ جو ہے پھول ہوا ہے ہاں ہاں کبکر کھیلتے تھے آپ نے کھیلتے تھے اب کیا کروے آج کل امپائر ہیں نظر تو آتا لی پاکستان میں ایک امپائر بتا بھی تھی جس کو صحیح نجر آتا ہو اچھا امپائرنگ کہتے ہیں کس کو ہے امپائرنگ کا مطلب ہے کسی کے اوپر بلا وجہ اونگلی اٹھانا جب دل چاہے جہاں دل چاہے جس پہ دل چاہے اونگلی اٹھا بھی جا تو آپ تک آپ نے کسی پہ اونگلی اٹھائی کئی لوگوں پہ اٹھائی اور یہ بہت معیوب بات ہے ہی امکو اٹی سیون میں بتا چلی جب ہم نے پہلی دفع پتھنوا پہ اونگلی اٹھائی پتھنوا کون پتھنوا پتھنوا یہاں یہاں پتھنوا پہ پتھنوا پہ ہم نے پہلی دفع اونگلی نہ اٹھائی پتھنوا جس نے لاہور میں کینسر کا اسپطال نہیں نہ کھولا ہوا ہے بہت بولی بات اصر امران خان صاحب ارے خان صاحب ہے جب ہم نے پہلی دفع پہ اونگلی اٹھائی جانتا ہے کیا ہوا ہمری اونگلی بارہ دن اسپطال کے امرجنسی پتھنوا پہ اٹھائی ایسا نا جانی پتھنوا تھا دوسری دفع ہم نے اونگلی دوسرے پتھنوا پہ اٹھائی اچھا کون سہیدوہ پہ سہیدوہ پہ سہیدوہ نہیں ایسا جو ماں نکال کے ہیوہ کا مافت جو رہا ہے جو پگلا جاتا ہے تو کچھ بھی کر دیتا ہے اچھا پھر کیا ہوا کانا مہا اپری دی سہید اپری دی سہید اپری دی سہید اپری دی نائنٹی نائن پہ تا ہم نے اونگلی اٹھا دی ارے پھر کیا ہوا کچھ نہیں بہت شریف چھوکرا ہے کچھ نہیں کہا چلا گیا تین دن کے بات جی بھڑ کے آیا کہنے لگے چلیے پیساور میں آپ کی دعوت ہے وہ تو اللہ بھلا کرے جاوید میہ ددوہ کا کس کا جاوید میہ ددوہ چاوید اچھا ہاں کہنے لگے مج جائیے گا ان کے آزائم اچھے نہیں ہے بہت کٹ لگے گی آپ کو بڑی کٹ لگے گی بج گئے اللہ کا شکر آپ پچے اور بھائیہ کانا میں آپ کا فیسل با ہم آپ کو ایک بات بتائیں اب تو انگلی اٹھانے کی ایسی نبوری عادت پڑ گئی ہے کہ اب تو تو جی چاہتا ہے جنرل پرویز موسارب پہ انگلی اٹھا دے تو اٹھا دیجی اس میں کیا پرابلم کیسے اٹھائیں جب سے آئے ہیں سارے کام بلکل ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں اور جانتے ہیں جی اسی جنرل کے اوپر بلا بجے انگلی اٹھانے کا انجام جانتے ہیں ہمری انگلی موسیم میں رکھی ہوگی نیچے تستی لگی لی ہوگی اس میں لکھا وہ ہوگا یہ کا رمیننگ اسلام آباد میں موسیقی 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 موسیقی